بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ اصل اوثنٹک طریقہ آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں نہاری بنانے کا اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو نہاری مسالہ بھی آپ کس طریقے سے گھر پر بنا سکتے ہیں ڈیٹیل میں بتاؤں گی آپ لوگوں نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے ویڈیو کو کوئی بھی پارٹ سکپ نہیں کرنا اور اسی طریقے سے بہت ہی مزددار اور بزار سے کئی گناہ بہتر نہاری آپ لوگ گھر میں بنا کے تیار کر سکتے ہیں آپ لوگ دیکھنے کی کتنی ڈیلیشیس لگ رہی ہے اور جو بیف ہے وہ بہت اچھے سے گل چکا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو چلی آئیے ویڈاوٹ ٹویسٹنگ اینی ٹائم ریسپ سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں گائز یہ سارے مسالے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سارے کھڑے مسالے ہیں تو یہاں پہ میرے پاس ون ٹیبل سپون سابت دھنیا ون ٹیبل سپون سونک ون ٹیبل سپون زیرہ ہاف ٹی سپون سابت کالی مرچیں دو جو یہاں پہ میرے پاس جائفل کے ٹکڑے ہیں یہاں پہ دو میرے پاس بادیان کے پھول ہیں ہاف ٹی سپون لونگ ون ٹیبل سپون سابت میرے پاس الائچی ہے ہاف ٹی سپون میرے پاس یہاں پہ دارچینی ہے اور تین سے چار میرے پاس یہاں پہ الائچیاں ہیں تو یہ سارے کھڑے مسالے ہیں آپ میں سکرین پہ منچن کر دوں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کن کن مسالوں کا یوز کیا ہے اب ان سارے مسالوں کے آپ لوگوں نے کونٹیٹی دیکھ لیے تو یہ یہاں پہ بالکل پروفیکٹ ہے تو یہ دیکھیں میں نے سارا مسالہ اس تکے سے گرائنڈ کر کے رکھ دیا ہے آپ لوگ چاہیں تو اس کو سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں کسی ایر ٹائٹ کنٹینر میں اب ہم لوگ نہاری بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگ ایک کڑائی لے لیں اس میں آپ لوگوں نے ایک کپ آئیل ایڈ کر دینا ہے نہاری میں آئیل ہمیشہ زیادہ جاتا ہے تو آپ لوگوں نے تھوڑا زیادہ آئیل ایڈ کرنا ہے اب اس کے اندر آپ لوگوں نے بیف ایڈ کر دینا ہے تو یہاں پر میں ایک کلو بڑے گوشت کا یوز کر رہی ہوں تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے گوشت کو اچھے طریقے سے آئیل میں فرائے کر دینا ہے جب تک کہ یہ پنک سے فل وائٹ ہو جائے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے بس اس کا یہاں پہ کلر چینج کرنا ہے بھونیں گے کس طریقے سے وہ میں آگے چل کے آپ لوگوں کو طریقہ بتاؤں گی اس کے بعد آپ لوگوں نے ون ٹیبل سپون بھر کے لسن ادرک کا پیسٹ ایڈ کر دینا ہے لسن ادرک کا پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد اچھے طریقے سے اس کو آپ لوگ آئیل میں اور بیف میں فرائے کر لیں یہاں پہ آپ لوگوں نے دو سے تین منٹ تک لسن ادرک کو فرائے کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اس میں ہاف ٹیبل سپون نمک ایڈ کر دینا ہے ہاف ٹیبل سپون لال میرش پاودر ہاف ٹی سپون حلدی اور یہ جو ہم لوگوں نے نہاری مسالہ بنا کے تیار کیا تھا آپ لوگوں نے یہ ایڈ کر دینا ہے ون ٹی سپون بھر کے تو یہ دیکھیں یہ سارا مسالہ ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے آپ لوگ بھون لیں نمک آپ لوگ زیادہ یا کم کر سکتے ہیں اپنے اکورڈنگ لیکن میں یہاں پہ آپ لوگوں کو بلکل پرفیکٹ میئرمنٹ بتا رہی ہوں کہ جسے آپ لوگ آنکھیں بند کر کے بھی یوز کر سکتے ہیں تو وہ مسالہ بلکل تیز یا کم نہیں ہوں گے اب اس میں آپ لوگوں نے پیاز ایڈ کر دینا ہے تو یہاں پہ میرے پاس ٹری ٹی سپون تلی ہوئی پیاز ہے اب آپ لوگوں نے تلی ہوئی پیاز ڈالنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے بھون لینا ہے تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے اب اس کے اندر آپ لوگ ہاف کپ دہی ایڈ کر دیں دہی کو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے پھینٹ کے تب اس کے اندر ایڈ کرنا ہے چاہیے بہت سمودھ سی دہی ہونی چاہیے تب آپ لوگ اس کے اندر ایڈ کر دیں دہی ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے اوبالہ آنے تک پکائیں تاکہ دہی کا کچھا پن دور ہو جائے اس میں تو تقریباً آپ لوگوں کو پانسا سات منٹ لگیں گے تو یہ دیکھئے دہی نے اپنا پانی بہت اچھے طریقے سے ریلیس کر دیا اور اس میں بہت اچھا سا بوائل بھی آنا سٹارٹ ہو گیا یہ دیکھیں اب ہم لوگوں نے فلیم ہائے کر دینا ہے ہائے فلیم پہ اس کو کوک کرنا ہے اب اس ٹیش پہ آپ لوگ پانی آئٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں ڈیڑھ گلاس پانی کا یوز کروں گی پانی آئٹ کرنے کے بعد اچھے طریقے سے اس کو مکس کر دیں تاکہ پانی میں اچھے طریقے سے سارا مسالہ مکس ہو جائے ایک سے دو دفعہ اس کو اچھے طریقے سے چمچ سے ہلا لیں اب آپ لوگوں نے اس کو کور کر کے رکھ دینا ہے اور فلیم کو میڈیم کر دینا ہے تقریباً ٹونٹی سے ٹونٹی فائف منٹس کے لیے جب تک کہ اس میں بہت اچھے طریقے سے بوائل آ جائے اور ہمارا جو گوشت ہے وہ اچھے طریقے سے گل جائے تب تک ہم لوگ ایک مکسچر تیار کرتے ہیں آپ لوگوں نے ٹو ٹیبل سپون میڈا لے لینا ہے اس میں آپ لوگوں نے ہاف کپ کے برابر پانی آئٹ کر دینا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے پھینٹ لینا ہے اس میں بلکل بھی گھٹلیاں نہیں ہونے چاہئے بلکل بھی لمز نہیں ہونے چاہئے ایسا ہم کیوں کر رہے ہیں کیونکہ آگے چل کے ہم لوگ نہاری کو تھک کریں گے ٹھیک ہے میں یہاں پہ بہت زیادہ تھک نہیں نہاری بنا رہی اگر آپ لوگ بہت زیادہ تھک نہاری پسند کرتے ہیں تو پھر آپ لوگ اس کے اندر ہاف ٹیبل سپون میڈا اور آئٹ کر دیں تو یہاں پہ ٹونٹی سے ٹونٹی فائف منٹس ہو چکے ہیں اور یہاں پہ ہمارا جو گوشت ہے وہ بلکل اچھے طریقے سے گل چکا ہوگا آپ لوگ اگر آپ لوگ ایک پاس ٹائم نہیں ہے تو پھر آپ لوگ ککر میں بھی اس کو اچھے طریقے سے گل آ سکتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ چیک کر لیں کیا یہ گوشت اچھے طریقے سے گل چکا ہے کے نہیں اگر یہاں پہ تھوڑی بہت گوشت میں قصر رہ گئی ہے تو آپ لوگ فائف منٹس کے لئے اس کو اور کک کر سکتے ہیں تو پھر وہ پرفیکٹ طور پہ گل جائے گا تو یہاں پہ گوشت اچھے طریقے سے گل چکا ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک بہت ہی اچھی سی ایک لیئر آ گئی ہے آئل کی تو اب ہم لوگوں نے اس ٹیج پہ بہت ہی مین کام کرنا ہے کہ ہم لوگوں نے آئل کی لیئر نکال لینی ہے ایسا کیوں کر رہی ہوں میں کیونکہ جب ہم لوگ اس کے اندر وہ مکسچر آئٹ کریں گے اس کو تھک کرنے کے لیے تو وہ بالکل آئل غائب ہو جائے گا اس لیے ہم لوگوں نے ابھی سے ہی آئل کی جو لیئر ہے وہ نکال کے رکھ لینی ہے تو یہ دیکھئے میں نے سارا آئل اچھے طریقے سے نکال لیا ہے اب باری آتی ہے یہ مکسچر آئٹ کرنے کی تو اچھے سے مکسچر آئٹ کرتے رہیں اور اس کو ساتھ ساتھ ہلاتے رہیں آپ لوگوں نے چمچہ بلکل کانٹینیوس لے ہلاتے رہنا اگر آپ لوگ جو ہے نا وہ نہیں ہلائیں گے تو اسے کیا ہوگا کہ وہ ایک جگہ رہ کے ادھر ہی اس کی گھٹلیاں بن جائیں گی تو یہ دیکھیں یہ بلکل پروفیکٹ ہے اتنی ہی تھک ہمیں چاہیے تھی اب اس کو اگین کور کر کے رکھ دیں تو یہ دیکھئے گائز میں نے وہ نہاری نکال لی تھی اس کے اوپر میں نے اگین آئل اٹ کیا ہے اور اس کو گارنش کیا ہے ادھرک کے سلائسز سے ہرہ دھنیا سے لیمو سے اور ہری مرچیں کچھ کٹ کر کے اس کے اندر اٹ کے تو آپ لوگ اس کی فائنل لکھ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی وزہدار ہماری نہاری بن کے تیار ہوئی ہے امید کرتی ہوں میری آج کی رسپی آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ تعالی ملوں گے میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ رکھیں گے